سزائیں ہیں پھر میرے چھوٹے ذاتی مسائل کے اوپر یعنی کہ میں انسانوں کو تکلیف اگر دوں چوری کرلوں تو ٹھیک ہے سزا مل سکتی ہے میں ٹرافک سگنل تو ریاست بھی مجھے سزا دیتی ہے لیکن میں نماز اگر پڑھوں تو اس پہ کیوں مجھے سزا مل رہی ہے داڑی میں نہ رکھوں تو اس میں مجھے کیا مسئلہ ہے پردہ میں نہ کروں تو یہ تو میرا ذاتی مسئلہ میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دے رہا تو اس سے کس سے بدلہ لیا جائے گا دو چیزیں ہی تو تکلیف ہو رہی ہے اور ایک نقصان ہو رہا ہے کافی سار نقصان ہوتے ہیں ان کے جن کی ظاہری جسمانی تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی کسی پہ آپ نے ظلم کیا پھر تو تکلیف سمجھ آ رہی ہے اگر آپ نے موڈرسٹی کے خلاف ایک نعرہ بلان کر دیا ہے کہ ریاکاری پھیلاو تو لوگوں کو تکلیف تو نہیں ہوگی مگر نقصان بہت بڑا ہو رہا ہوگا مقصد نہیں پتا نا پھر اگر لوگوں کو یہ نہیں پتا تو پھر مقصد نہیں پتا سمجھ نہیں آیا کہ پوری کی پوری انسانیت کا کہاں سے سٹیشن شروع آتا آخری سٹیشن کیا آئے بے پرتگی پوری انسانیت کا نقصان ہے کیسے اس لینے کہ آدمیوں کو کوئی آراؤزل مل رہا ہے تو آدمی زنہ کی طرف جا رہے ہیں ایک بائی پروڈک ہے بے پرتگی کا جو فرسٹ ڈیویسٹیشن کاز ہو رہی ہے وہ لیک آف موڈسٹی اور پریویلنس آف وینٹی انسائیڈ دو وومن ہے وہ پھر لوگوں کو دیکھے دکھاوے کہ سپورٹ میں چلی جائے گی کہ میں زیادہ خوبصور ہوں تو فلان زیادہ خوبصور ہوتا ہے ایراؤگینس بڑھے گی ایراؤگینس بڑھے گی تو پھر آپ کو پتا ہے پھر نقصان کے ساتھ تکلیف بھی شروع جائے گی ایک ایراؤگینٹ بندے سے تکلیف ہی ہوتی ہے نا بے پرتگی causes arrogance in the second degree first degree میں وہ موڈسٹی کو کل کرتی ہے موڈسٹی کل ہوگی تو خود ہی اوپر جائے گی تو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پردہ عورتوں کا آدمیوں کے لیے آیا ہے تو آدمی نکال بھی دیں تو پردے کا حکم تو ویسے کہ پردے کا حکم is irrelevant of کے آدمی کتنے ہیں دنیا میں عورتوں کے پر پردہ independent حکم آیا ہے اور جب وہ independent حکم آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے لیے آیا ہے تو ان کے لیے کہ وہ فائدے کے لیے آیا ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیا ہوا جو انسان کے اپنے فائدے کے لیے آیا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسلام سے یا شریعت سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں ان کو نہ نقصان ہوتا ہے نہ فائدہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ہر حکم کا کسی نہ کسی جگہ کے اوپر پوری انسانیت کو نقصان ہو رہا ہے یا فائدہ ہو رہا ہے سو اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کے ڈیپینڈنٹس بھی نماز نہیں پڑھتے پوری عمد نماز نہیں پڑھتی ون پرسنٹ نماز ہی رہ گئے کہیں نہ کہیں سے تو یہ کہانی شروع ہوئی تھی نا کہ ایک مند نے شروع کیا اس کے بعد سو نے شروع کیا اس کے بعد پوری کمیونٹی اب بھی نماز ہی so if you think there is an individual matter then you are not looking at the big picture every person is a total ایک پوری اکائی ہے اسلام کی ہر انسان اسلام کی پوری اکائی ہے ایک سکول of thought is جو کہتا ہے ہر مسلمان اسلام کی پوری اکائی ہے میرا سکول of thought یہ ہے جس کو میں follow کر رہا ہوں کہ ہر انسان اسلام کی پوری اکائی ہے ورنہ پورے دنیا پہ اس سسٹم نافذ کرنے کے لئے آدم کو بھیجا جاتا so ہر انسان چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے وہ اسلام کی اکائی ہے پوری سسٹم کی کہ بہتری کا سسٹم یہ ہے so اگر ایک انسان پوری اکائی ہے تو اس کے اندر کچھ بھی نکالیں گے تو اسلام کو نقصان ہو رہا ہوگا جیسے ایک سمندر کا ایک کترہ پورے سمندر کو رپرزنٹ کرتا ہے بلکل اس دکھر سے ایک انسان اس سسٹم کو رپرزنٹ کرتا ہے کہ جو پورے انسانوں کا سسٹم ہو so any and every individual matter is a matter of all human beings because it implies to whatever the dependents are and of course the higher you go in the chain the more your dependents are اور آپ اگر ریاست کے سب رہا ہو گئے ہیں پھر آپ بے نمازی ہیں تو آپ نے تو کھانی ختم کر دی اس لئے گھر میں جو باپ سکرٹ پیتا ہے اس کے بچے بے سکرٹ پیتے ہیں میررنگ کرتے ہیں اس کو پہیز ایمیٹر آف 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 آو ڈیپینڈنٹس فالو دا the chain آف 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 آو they perceive the whole world سائنس میں نہیں کھول رہا اس کا پورا پورا انٹرنل کیمیسٹری ہے ہماری the way people mirror and the way they imitate and then mimicry starts اس کو آر کی ٹیپیکل بیہیویر کہتے ہیں ہر انسان اپنے کسی نہ کسی منٹور کو ممک کر رہا ہوتا ہے اب بچوں کے منٹور ان کے مابب ہوتے ہیں ہمارے منٹور وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی لیول پر competent declare ہو جاتے ہیں ہماری دندگی میں یہ وہ اس بندے نے وہ مقصد اجیف کیا جو مجھے بھی چاہیے تھا آپ naturally اس کو mirror کر رہے ہوتے ہیں آپ بالکل اس طریقے سے all individual matters especially آدمی ذات کا تو عورتوں کو تو اتنی social exposure نہیں ملتا آدمیوں کو تو ہر جگہ کے اوپر کوئی نہ کوئی آپ کی dependent matrix نیچے سے create ہو رہی ہوتے ہیں so if you are a بن مازی then you creating بن مازی if you are not a guy who follows the policy by the letter you are spreading and deleting all the letters inside the books of people this is how how big the matter is so it can only be understood if you understand that a drop of ocean is the ocean it has every single attribute of the ocean just like that every single human being is the unit of the universe especially the human community and anything he does is going to affect the humanity he represents it and he gets affected by it and he affects it in turn as well so this is how how big the matter is you look at religion individual matter yeah it is an individual matter but it is the same matter for every human beings so as soon as you're going to disrupt it then it's not your individual matter otherwise it was given as an individual matter اگر ایک انسان ہوتا وہی کنان آنا تھا پورا اس کے اوپر پورا کا پورا قرآن وہی آنا تھا سورہ انفال بھی ایسی آنا تھا حالانکہ وہ جنگوں کے اوپر بوٹی کی آیا تھا اس میں تب بھی وہ آنا تھا اتنا بڑا مسئلہ آیا ہے کہ اگر آپ ایک انسان کو ایسا یونٹ نہ سمجھیں جیسے آپ اس کو یونٹ ڈیکلیر کریں گے تو آپ کو پچھلے گیا پھر اس کے لئے تو اور لوگوں کی بھی ضرورت چاہیئے تھی ورنہ تو تو یہ سسٹم ہی نہیں پورا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے پہلے سے شروع سہی میں آیا ایسا فیملی میٹر شروع کروں گا آدمی کے ساتھ عورت عورت کے ساتھ بچے اور پھر پورا کا پورا کمیونٹی سسٹم کریٹ ہوا جب پورا کمیونٹی سسٹم کریٹ ہوا تو قرآن پاک کی پوری سنس سمجھ آگئی کیا یہ تو بڑے مسائل ہیں جس کے ساتھ ہیومن کمیونٹی کی ہونے کی ورے سے مسائل ہو رہے ہیں اس کی حل ساتھ ساتھ پہلے ہی آئے ہوئے ہیں پہلے حل آیا بعد میں بسلے نظر آنا شروع ہوئے ہیں اس سونے as you get to understand that then you'll understand where your placement is inside the globe what part of implications are based only on your soul actions اور طب آپ کو پچھلتا ہے اتنی بڑی ذمہتاری میں لیویا ہے especially ایک آدمی کو کہ میں قدم بھی اٹھاؤں گا تو پیشے سے ادھر سے ادھر ہل جائے گی پوری کی پوری جو ہیومن سسائیٹی ہے especially people اور able age and able decisions جو able mind جو کے decision making رول کے اوپر آگئے ہیں اور ایک عام آدمی بے حد critical stage کے اوپر ہوتا ہے especially in our day and age کیونکہ ہم socially اتنی زیادہ exposed ہیں ہم کچھ بھی کرتے ہیں اب تو social media آگیا ایک چیز بھی ہم نے ایسی لکھتی اس کی implications کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں people get affected by any and everything we do and somehow whoever does not want to accept it that's a matter of his sense otherwise it's a common sense thing that everybody just پانی کی مثالی ہے جیسے پانی کے اندر کوئی ایک کترہ بھی ہلتا ہے تو پورا کا پورا ریزروائر ہل جاتا ہے جب ہمیں یہ بات سمجھ آ رہیتے ہیں تو پھر انسانوں کے اندر بھی ہمیں سمجھ آ رہا چیز یہ کہ میں کچھ بھی کروں گا اس کی to understand this this basis of philosophy of how human beings are interconnected